بسم اللہ الرحمن الرحیم امران خان اور پی ڈی ایم کی جو صورتحال ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خان عبدالولی خان کا ایک فکر ہے جو کہ مولانا فضل رمان کا ایک طرح سے سیاسی نسبل اہن ہے وہ یہ ہے کہ جس لمحے آپ ملکی سیاست کے اوپر مایوسی کے سائے منڈاتے ہوئے دیکھیں تو وہی جو لمحہ ہے وہ پیش قدمی کا ہے جو اس لمحے بیٹھ گیا وہ رہ گیا اس کو کچھ نہیں ملے گا اس حوالے سے میں نے آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ مولانا فضل رمان نے کس طریقے سے دو ہزار میں اور دو ہزار ایک میں الیکشن سے ڈیڑھ دو سال پہلے یہی مومنٹ سٹارٹ کی تھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور اس وقت پھر وہ اسٹیبلشمنٹ سے بہت کچھ ایم ایم اے کی صورت میں لینے میں کامیاب ہو گئے تھے کیا یہ اب اس وقت واقعی اس ملک کے اندر جمہوریت کی بالادستی فری اینڈ فیر الیکشن اور قانون پر یعنی رول آف لا کے اوپر جنگ کی جاری ہے یا یہ کنسیشن مانگ رہے ہیں اگلے اگلی جو بھی اب مارکہ ہوگا چاہے سینٹ کے اندر ہو سکتا ہے کہ سینٹ کے اندر جس طریقے سے یہ پہلے اپنے جو ہے نا عدمت مات کی مومنٹ اور اس طرح کے سے ان کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں یہ تو انڈرینڈ بوٹنگ ہوتی ہے پتہ چلے جو ہمارے دو چارچے سینٹر بننے پتہ چلے وہ بھی نہ بنے اس حوالے سے بھی بارگیننگ کرنا جاتے ہیں اس کے علاوہ جو نیا اگلا سیٹ اپ آئے گا دو دھائی سال کے بعد اس کے لیے یہ بیسیکلی پہلے ہی یقین دھیانیاں جو چاہتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا اور وہ بیسیکلی یہ ایک ڈیل ہی ہے اب یہ میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت عمران خان دوبارہ اگلے پانچ سال کے لیے نہ آئے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت عمران خان کہیں بھی جاتے ہوئے نظر نہیں آرے اور بات یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کو بھی سیاسی طور پر کمزور کرنا ہوتا ہے کسی کو بدنام کرنا ہوتا ہے بسیکلی اب آپ مجھے ایک بات بتانا ہے کہ عمران خان کے خلاف کرپشن کا تو کوئی الزام ہی نہیں ہے امیہ نواز شریف کے خلاف کرپشن کا ایک الزام تھا تو ان کو نکمہ یا اس طرح کے چیزیں نہیں کہی گئیں اب کیا کرنا کیا آپ نے عمران خان کا جو پپولیریٹی کا گراف ہے اس کو گرانا ہے یہ جو مومنٹ ہے اس میں شاید حکومت نہ جائے لیکن حکومت کی عزت اچھی بھلی جو ہے نہ چلی جائے گی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے تو اس کے اندر ایک یہ ہے کہ عمران خان کو نکمہ ثابت کیا جائے نکمہ کیسے ثابت کیا جائے اس کے لئے کیا بیانی اپنے آجائے اس کے لئے یہ بیانی اپنا جائے کہ جناب فوج ہی سب کچھ کر رہی ہے اور اس کو تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے عمران خان کو یہ ثابت کیا جائے کہ اس نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کہا ہی جائے کہ جناب محشت بیٹھ گئی ہے ملک میں برا حال ہے لیکن اس کے پیچھے آپ بیک گراؤنڈ کو جاننے کی بلکل بھی کوشش نہ کریں بہرحال عمران خان کی طرف سے بھی بڑی غلطی ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ اتنی بڑی غلطیاں نہیں ہیں کہ عمران خان کو پان سال پورے نہ کرنے دیا جائیں کیونکہ جمہوریت جو کہتے ہیں نا کہ بہترین انتقام ہے تو پان سال کے بعد عوام نے اپنا انتقام لے لینا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی تظلیل کی جائے اس کو لوگوں کی نظروں سے گرایا جائے کہ لوگ اس کو ایک بس عام سا سمجھیں جس طرح سے ان کی عزتیں اچھاری گئی ہیں جس طرح ٹین پرشنٹ کی کمپین زرداری کے خلاف چلی ہے ان کے جو بھی ہیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ آپ عدالت میں آج تک کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے جب تک عدالت اپنا فیصلہ نہ سنا دے یہ ڈیسنسی کا ایک تقاضہ ہے کہ آپ ان کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ چور ہیں یا ڈاکو ہیں لیکن ان کی ریپورٹیشن ہم جو ہے یہ میری نسل جو ہے جو میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے نوے کی دہائی میں یہ ساری کہانیاں سنی ہوئی ہیں اس لیے آپ جتنے بھی لوگوں کو دیکھ لیں آپ جو کہتے ہیں جیود سارے عمران خان کے ساتھ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سیکھنے کا عمل تھا ہمارا ہم نے اس وقت دیکھا کہ انہوں نے کیا تماشا کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ایک دوسرے کو ظلیل و رسوہ کیا ہے کیسے ایک دوسروں کی عزتیں اتاری ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ اسی لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کا جو دماغی قابلیت ہے وہ اسی لیول پہ ہے اور اب نشانہ جو ہے وہ عمران خان ہے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کبھی کہا جاتا ہے یہ وائرس ہے کبھی اس کو نشہی کہا جاتا ہے کبھی اس کو پتہ نہیں کیسے کیسے یعنی کہ چیزیں کہا جاتے ہیں اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ تو ہوش میں نہیں ہوتا دس بڑی کے بعد اس کے جو دوست ہیں وہ اس کے گھر کے خرچے اٹھاتے ہیں وہ تو اپنے گھر کے خرچے بھی نہیں اٹھا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ جس نے بھی اس چیزوں پر غور کرنا ہے اس کو بیرے خال سے ایک میں اپنا خرچہ خود اٹھا سکتا ہوں میری کیا اوقات ہے کوئی نہیں جانتا مجھے عمران خان جو کہ اس ملکی ٹیم کا کپتان سب سے جو ہے نا وہ شخص جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کی عورتوں کے دنوں پر راج کرتا تھا وہ کیا اپنا خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتا تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بیانیاں بلڈ کرنا ہے اور عمران خان کی جو حکومت سے زیادہ جو ہے اس کی عزت کو لطارنا ہے تاکہ اس کی ایک جو سپورٹ ہے بیسکلی ہماری جو سوسائٹی ہے وہ بہت بکھری ہوئی ہے اس کے اندر کچھ پکے ہیں کچھ تھوڑے سے پکے ہیں کچھ اس سے تھوڑے سے کچھی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ آپ جس طرح کھریشتی ہیں نا بٹی کو رگبی کے ساتھ اس طریقے سے آپ ایستا 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 جو ووٹ بینک ہے وہ آپ اپنی سائٹ پہ کرتے رہتے ہیں ایک دفعہ آپ نے چھے لوگوں کا انفلنس کر دیا اگلی دفعہ آپ نے چار لوگوں کا دماغ شین کر دیا اگلی دفعہ آپ نے دس کا کر دیا تو ہوتا یہ ہے کہ جب دو دھائی سال یہ کمپینے چلتی ہیں تو اس کے بعد ایک بہت بڑا پورشن دوسری سائٹ پہ جا چکا ہوتا ہے اور اس طرف معاملہ تھوڑے سے کمزور رہ جاتے ہیں اب یہ الزام یہ لگاتے ہیں فوج کے اوپر کے جناب آج جو انٹریو دیا ہے میرے خواہد سے ہم فوری طور پہ آج ہیں سپیکوں کے ٹائم بہت زیادہ گزر گیا ہے کہ جناب عساق دار صاحب نے ہارٹ ٹاک کے اندر انٹریو دیا ہے بی بی سی کا یہ شو ہے ہارٹ ٹاک ہمیشہ اپنے سخت سوالات کی وجہ سے مشہور ہے اور یہاں پہ جو بھی جاتا ہے وہ ایک دفعہ اس کو پسینہ ضرور آتا ہے اور پاکستان کے جتنے بھی میکسیمم جو انکرز ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ون بے ون جس طرح جواب دیتا ہے افتخار صاحب کا وہ ایک طرح سے اس کی کاپی تھی اور اور بھی کافی لوگ یہاں پہ ٹرائی کرتے ہیں کئی تو بلکہ نام بھی رکھ لیتے ہیں اپنے شو کا اسی طریقے سے تو یہاں پہ جناب عساق دار صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا جو کام ہے وہ جمہوریت کی بالا دستی ہے فری اینڈ فیر الیکشن ہے قانون پر عمل درامت ہے اور اس پاکستان کے اندر بہت زیادہ دھاندلی کی گئی ہے ہمیں جو ہے نا دھاندلی سے ہرائے گئے ہیں ہماری اچھا اس نے یہ کہا کہ بھائی آپ نے کہاں سے آپ دھاندلی کا الزام کیسے لگا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ یورپی یونین کی جو مانیٹرنگ ٹیم تھی جماعتوں نے خلاف ورجی کی قوانین کی لیکن انہوں نے اس کو اوورال جو نتائج کو قابل اعتماد انہوں نے ڈیکلئر کیا اچھا انہوں نے کہا جی نئے جیے تو پری پول ڈریکنگ ہو گئی تھی الیکشن سے پہلے کام پڑھا چکا تھا ہمارے پینتیس الیکٹیبلز کو توڑ کے اور ادھرے سائیڈ پہ کیا گیا اب بات یہ ہے کہ بھائی ہم جب آپ کی حکومت تھی دوہزار تیرہ کے اندر تو ہم ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ مشرف کی ٹیم آپ کی حکومت کے اندر ہے چاہے وہ زائد صاحب تھے جو لا منسٹر تھے جنہوں نے پھر وہ جو لا آیا تھا تحریک لبیک کی مومنٹ کے بعد جنہوں نے ریزائن دیا تھا چاہے آپ کسی اور کو دانیال عزیز کو اٹھا کر دیکھ لیں چاہے آپ کئی ہیں بیتھاشا آئیں گے ایک لمبی چوڑی لسٹہ آئے گی یہ تو وہ دو تین لوگ ہیں جو کہ پرومیننٹ ہے میڈیا پہ آتے ہیں اس کے علاوہ بیتھاشا آئیسے لوگ ہیں جو کہ توڑ توڑ کے سارے واپس ان کو دی دی گئے تھے دیکھیں ملٹری کے میں یہ سمجھتا ہوں ملٹری تو نہیں میں کہوں گا اس کو بعد اسٹیبلشمنٹ کہوں گا سوری اسٹیبلشمنٹ کے ایسٹس ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ایسٹس ہوتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی پاور ہے دیکھیں یہاں پہ یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی جیسے اب ہیلڈی کلینٹر کی ڈیپ سٹیٹ کا بھی ذکر ہے اس کو بھی بات کرتے ہیں کہ جب کوئی بھی ایک بینس آف پاور جس نے ایک بندے نے ایک پاور نے سمجھ لے کہ میں بینس آف پاور ہوں میرا یہ کام تو نہیں ہے لیکن میں اس ملک کی جو نظریات ہیں یا جگرافی سرد ہیں ان کا میں محافظ ہوں اور یہ نہ ہو کہ کوئی بھی آکے سیاستدان اس ملک کو بیچ کے کھا جائے تو اس پوائنٹ ہوگو سے وہ رکھتے ہیں اپنی تھوڑی سی پاور اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ تیس سے پینتیس لوگ ایسے ہوتے ہیں جس طرح آپ جنوبی اتحاد کو دیکھ لیں جو کہ عمران خان کے ساتھ ملا جس کے اندر بزدار صاحب بھی تھے تو وہ وہ لوگ ہیں وڈیرے جو کہ ہمیشہ اپنی سائیڈ چینج کرتے ہیں آپ عمر ایوب کو دیکھ لیں وہ آپ کو کاف لیگ میں بھی تھے وہ سے پہلے نون لیگ میں بھی تھے اس کے بعد وہ پی ٹی آئی میں بھی ہیں دیکھ لیتے ہیں جب ہمارا سیاسی مخالفہ اگر وہ نون لیگ میں ہے تو پھر اس کے بعد جو بھی ایک سوٹ ایبل پارٹی ہوتی ہے اس کے اندر آئیتیں ہیں تو یہ تو پاکستان کی تاریخ میں ہوتا رہا ہے آپ اس کو بنیاد بنا کے آپ کہیں جی کہ اس ملک کے اندر تو الیکشن کی جو دھاندل ہوئی ہے پری پول رگنگ ہوئی ہے اس کے اندر جو جیتنے والے امیدوار تھے ان کو توڑا گیا کیوں وہ کیوں توڑا گیا بھائی وہ آگے ٹی وی پہ ناؤنس کرتے تھے تو ان کی اپنی مجبورنی ہے اپنی زندگی ہے ہر ایک اپنا حساب کتاب ہے تو یہ کوئی رگنگ وگنگ نہیں ہے آپ بھی اس سے پہلے تین دفعہ اسی طریقے سے وزیر آزم بن چکے ہیں اچھا انہوں نے کہا جی جب اس نے کہا کہ یار تم اپنے ملک کی فوج کو بدنام کرے تم کون لوگ ہو تم تو اس نے کہا نہیں جی اوہ ہلڈرک رینڈر نے بھی کہایا اس نے بلکہ اوپر سے اٹیک کیا اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ اس طرح کے جو نا اس چیز کے اندر ماہر ہے تو وہ اس نے کہا کہ آر یو کونڈیمنگ دا ملٹری آف یور آن کنٹری اس نے کہا نہیں جی نہیں میں ملٹری کو نہیں میں صرف دو بندوں کو اس معاملے میں تنقید کا نشانہ بنا رہا ہوں وہ دو کون ہیں آپ کو پتہ ہے سارا کا سارا تو بھائی ملٹری آپ لوگ کبھی کبھی آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس ملک کے اندر کبھی کسی وزیراعظم کو جنارہ ٹائم پورا نہیں کرنے دیا گیا اس ملک کی تاریخ کے جتنے بھی الیکشن ہے وہ سارے دھانگلی زیادہ ہیں اس ملک کے اندر کبھی بھی چاہے نوے کی دہائیہ یا اس سے پہلے کی یہ ایک ادارے نے جناب آپ کو نت ڈالی دی ہے تو بھائی یہ لوگ تو پچھلے تین چار پانچ سال سے کام کر رہے ہیں تو اس سے پہلے کون تھے پھر تو وہ دو لوگ کون تھے کس کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کیا 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 سمجھتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کے اندر تھوڑی سی یہ سینس کریئٹ ہونی چاہیے کہ وہ منافقت کی جانچ کریں فوری طور پر کے پتہ چلے کہ یار یہ اور اس نے پروگرام میں جو انکر تھا اس نے کہا کہ کئی ایسی آپ کے معاشرے کے اندر لوگ ہیں جن کو منافقت کا نہیں پتہ چلتا اور آپ نے زیا کے ساتھ جناب ہمیشہ مل کے کام کیا ہے تو اس نے کہا یہ ہپوکریسی کا ایک عظیم مثال نہیں ہے یہ منافقت نہیں ہے تو کہتے ہیں اس وقت میاں نواشی کو بیسکلی انہوں نے کہا یہ ارتقاء کا عمل ہے انہوں نے انگلیش کا بھی ایک ورڈ جوز کیا تھا اس کے لیے تو انہوں نے کہا یہ ارتقاء کا عمل ہے ارتقاء کا مطلب پتہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے جب دوزار تیرہ کے الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت میاں صاحب نظریاتی نہیں تھے اس وقت کیانی صاحب کسیت مل کے انہوں نے خوب مزے شدے کیا اور اپنا الیکشن جیت گئے اور اچھی بلی سیٹیں لیں اور پہلے ہی الیکشن کی ریزلٹ سے پہلے کہا کہ مجھے ٹو تھرڈ میجورٹی چاہیے تاکہ میں اچھے طریقے سے ملک کی خدمت کر سکوں اور پھر صبح جوہنا آٹھ نو بہت تک ان کو ٹو تھرڈ میجورٹی مل چکی تھی تو اس وقت تک وہ نظریاتی نہیں تھے لیکن اس کے بعد پھر جب ڈان لیکس کا واقعہ آیا اس کے اندر یہ ہوا تھا کہ فوج کے ایسٹس کو دوبارہ نشانہ بنائے گیا تھا ظاہر اسی بات ہے فوج کے پاس ہر طرح کے ایسٹس ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہر طرح کے ایسٹس ہیں وہ ریلیجیس اس میں بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے پولیٹیکل اس میں بھی ہو سکتے ہیں آپ کی ایڈوکیشن کے اندر بھی ہو سکتے ہیں آپ کی ہیلتھ کے اندر بھی ہو سکتے ہیں انہوں نے پوری ملک کو اوپر نظر رکھنی ہے تو ہر جگہ پہ ان کے ہیں انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا اس خبر کو ایک ایسے آؤٹ کیا جیسے فوج خود ان ایسے ناصر کو پال رہی ہے جو کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں نہیں پلنے چاہیے تو وہ ایک طرح سے ایک سیکیورٹی کنسن بن گیا تھا تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی معاملات خراب ہوئے ہیں اس کے بعد ایک دن میاں صاحب جب فوج نے تھوڑے سے ترابیں کھینچیں تو میاں صاحب سوئے ہیں اور صبح اٹھے ہیں تو وہ ایک دم سے نظریاتی ہو چکے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ بس یہ جو نظریات میرے ہیں نا یہی اس وقت اس ملک کو بچائیں گے کیونکہ انہوں نے مجھے ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی ہے میں تو امیر المومنین ایک طرح سے بننے جارہا تھا نہیں بن سکا لیکن میں اس وقت ملک کو بسیکلی کیا میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ان کی پارٹیاں ہیں کیا ان کے سیاسی کارکن ہیں جو ان کے بچوں کے پیچھے یوں 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 کر کے چلتی ہیں تو ان کا ایک مائن بن چکا ہے کہ کوئی بھی ہمیں نا نہیں کر سکتا اس ملک کے کرتا دھرتا ہم ہیں جو ہم کریں گے بس وہی ٹھیک ہے اور جو ہمیں نہیں کرے گا جو ہماری طاقت کو چیلنج کرے گا وہی ہمارا دشمن ہے تو اس طرح سے یہ ساری اب آپ کو پتا ہے کہ جو بھی ان کی ذہانیت ذہانت اور جو ذہنیت ہیں ان کی وہ چل رہی ہے تو اس نے کہا بھائی جان آپ وانٹڈ ہیں آپ اور آپ جوڈیشری سے بھاگے ہوئے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے آپ حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو آپ جائیں جا کے اپنے قانون کا سامنا کریں انہوں کا بھائی قانون کا کیسے سامنا کروں میں تو یہاں پہ ایک طوب ہے آیا ہے وہ میں بیماری پہ ہوں اور بیماری کے علاوہ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جس دن مجھے یقین ہو جائے گا کہے پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی وائولیشنز نہیں ہو رہی اور پاکستان محفوظ ہے اور قانون کی بالا دستیہ تو اس دن میں چلا جاؤں گا تو ظاہرشی بات ہے وہ تو میاں نواز شریف کے دور ہو سکتا ہے جب آپ جائیں گے ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب نیب تو بندے مار رہی ہیں وہاں پہ اور کالا قانون ہے وہاں پہ اور نیب کو ہر دور کے اندر سیاست دانوں کے خلاف ایک طرح سے ہتیار کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے اور انہوں نے کہا جی میرا ایک گھر تھا میرا ایک گھر کے بعد جناب وہ بھی حکومت نے چھین لیا ہے تو اس نے کہا بھائی تو یہاں پہ کہاں رہ رہا ہے کہا تھا جی میرے بچے ہیں میرے بچوں نے جو اینا ستارہ سال محنت کی ہے ایک ان کے بچے ہیں ساغڑار صاحب کے اور ایک میاں نواز شریف کے بچے ہیں جو کہ یہاں سے پہلے جو اینا پڑھ میں بچاری اس کے بچے یہاں پہ رولتے پھر رہے ہیں وہاں یہاں جس کی ذمہ داری میاں صاحب نے لی تھی جس کی حفاظت کی اس کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں بہرحال یہ ایک لمبا انٹریو تھا اور اس کے اندر جھوٹ ہی جھوٹ تھا اور بہت ویک ویکٹ کے اوپر اس آگڑار صاحب کھیلتے ہوئے نظر آئے اور جاتے جاتے ایک اور مزاک کر گئے کہتے ہیں جی ہم تو دوزار تھیس کے اندر جی ٹونٹی مبالک کے اندر پاکستان کو شامل کرنے جا رہے تھے ایف ای ٹی ایف سے ہم نے پاکستان کو نکالا صاحب پکڑ لو آپ منوا کے دکھا دو آپ اس آگڑار صاحب کو آپ ان کو اخبار دکھا دو آپ جو مرضی کہہ دو انہوں نے یہی کہتے رہنا ہے انہوں نے کہتے رہنا ہے تاکہ ہر دفعہ کوئی دو چار چھے لوگ جن کو نہیں پتا وہ ان کے اوپر تو کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہوگا ان کو تو جا کے یہ ہٹ کرے گا وہ تو ٹوٹیں گے وہ تو بدزن ہوں گے تو یہی کھیل ہے کہ بولی جاؤ جھوٹ بولے جاؤ بولے جاؤ جی ٹونٹی کا آپ کبھی گوگل مارکت دیکھیں کہ جی ٹونٹی میں کون سے ممالک ہیں کون سی ٹاپ ٹونٹی اکانومیز آف ورلڈ ہیں تو آپ کو انتازہ ہو جائے گا کہ جناب ہمیں جی ٹونٹی میں لے کے جا رہے تھے جس طرح میاں صاحب نے ایٹم بم بھی بنایا جس طرح میاں صاحب نے موٹر میں خود بجری ڈھوتے رہے وہاں پہ تو یہ چیزیں بس آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جہاں تک میں بات یہ ہے کہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو بھی تھوڑا سا یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی اور ویڈیو میں میں عمران خان کے بارے میں بات کروں گا کیونکہ بہت ساری چیزیں کٹھی ہو چکی ہیں اور ابھی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیے تو پلیز اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پیس کیجئے گا اپنا اپنے دوستوں عجید و کارابرم صاحب کو خاص خیال لکھئے گا اندر تک لحاظ دیجئے اللہ حافظ